اس تے انداز ہو لاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چالی سالتے بعد ترے سال اور گزریا اللہ کی طرفوں ایک حکم آگیا ترے سال توڑی دے خفیہ تبلیغ کی خاموش کسے نہ سنانو نہیں ترے سالتے بعد حکم آئے ہو نہیں فرمایا انہا اپنے کارلہ نہ کٹھا کرو انہوں نہ دعوت دیو کارلہ نہ کٹھو گئی ہو فرمایا نہیں فسدہ بی ماتو عمر واردان المشریقین ان رڑے مدان سناؤ اس دعوت نو چھار رنگ ایسا ہونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پارور چلیا اور عربی میں ایک عجیب جملہ کی وہاں سباہا اور ایتوی ویسے تم داد دیو اپنی بولی نا اردو میں اس کو کوئی ترجمہ نہیں ہے ماری زبان میں ہے ترجمہ کوئی آدمی کیا چاہاں دوائی ارے تو لوگ سارا دھوڑ پر بالکل یہ اس سے رہو لفظ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لائے ہو ساروں مکو کٹھو گئی ہو جیڑوں کوئی مجبوری کی وجہتے نہیں آسکیو اس نے اپنا کارگو کوئی بندوں پیجیو کہ بھئی جا کے سن گلکی ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب گل کہ لوگوں پاڑ گئے اوپر کھڑو وہاں نکہ وروں تم بھنے اگر یا کہوں کہ اس نکہ کے پچھلے پاس ایک بڑی فوجہ جیڑی تھارا والا عملوں کرے گی تو تم مننے گا اس گل نہ سچ سارا نے ایک زبان ہو گئے جواب دی تو ہم توانا بالکل سچ مننے گا کیوں ماجربنا علیکہ کے زبا انہیں چالی سال توڑی تھارا موتے کہتے چوٹ سنیا نہیں یا چالی سالہ زندگی تھی اس سے واسطہ ہے تاں کہ لوکان امانت کو دیانتداری کو اخلاق کو سچیامہ کو پتو لگے انہوں کا دل میں محبت آوے اور اس سے وہ نتیجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے نبوت کو اعلان کی ہو کسے شخص نے اخلاقی کسے کمزوری کو کوئی الزام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورین نہیں دے حالانکہ ابو جیل جیسا کٹر دشمن مگر کسے نے نوز باللہ قدی نہیں کیو کہ انہیں چوٹ مارے ہو کسے نے کیو چوری کی خیانت کی حسد کی نابغز کوئی اسرائی گل کوئی نہیں کر سکیو کیونکہ انہوں نے پتو تھا اگر اسرائی گل کرنگا تا یہ اسمانور تو کنالی گل ہے تو مرگا مو ارپو ہے وہ یہ چالیس سال اس کرنو تھا اگرہ چالیس سال باستہ ہے یہ ایک نمون ہو تو اور یہ خود قرآن پاک نے بیان کیو لقد لبستو فیکم عمرا مو تھا رہے بشکارے لمی عمر رہے ہو تم منا جانے کو باروں نہیں آئے ہو دنیا ایک نیش مطلب حضور پاک کی ذات صفات نگیٹ کرنگی انہیں خلاف کھڑا ان کی کوشش کی کیوں ہاں یہ ایک بہت عجیب گل تھی اصل میں عرب کا لوگ خاص طور پر جڑا مکہ کا لوگ تھا نا سمجھو بس بھی مارا قبیلہ کا جسا مزاج کا لوگ تھا انہوں کی لک نک بالکل پتھر گی کسے گل پر انہوں نے سمجھو تو نہیں کرنا جیڑی گل انہوں کا دماغ میں آگئی آگئی جیڑی نہیں آئی تو انہوں نے موتیں نگل گئی جی اس فیلہ رات ہے پھر دین نظر بھی آو تو پھر بھی نہیں مننو انہوں نے اندر کچھ اخلاقی کمزوری آگئی تھی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فیلہ انہوں نے توحید کی دعوت دیتی انہوں نے واسطہ بلکل ایک نمید ایک اوپری گل تھی اس وجہ تے بھی مخالفت کی اور میں اس کتاب میں تو انہوں نے یہ سوال کیوں لگے بھی نہیں سنوکتا ہم اس سوال کریں گا اس کتاب کا کم تے کم چالیس صفحوں میں یہ سوال کو جواد دیت ہوئے خاص طور نال مکہ پاک جڑو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بسائی ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد انہوں نے بچہ انہوں نے پوتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اگے چلی باقی بنو جرحم اور دوجہ لوگ آیا تھا مگر وہ بھی انہوں نے رنگ میں رنگے گیا تیک توحید آلو شہر تو سوال پیدا ہوئے کہ اتھ پھر شرک آئے ہو گی تو وہ میں بڑی تفصیل نہ لکھے ہوئے کچھ محنت ایسی ہوئی تھی معظیمہ جس کے ذریعے انہوں کے اندر کچھ براہی آ گئی اس وجہ تے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کا مخالف تھا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام اس گلنہ محسوس کریں تھا اس سے گلنہ کی سخت سخت دشمنی پر یعنی طائف تشریف لے گیا دنیا میں ایک حرتناک واقعوں پیش آئے ہو کہ دس تیارہ طائف رہا ایک ایک بندہ کی ٹھوٹی پگڑتا رہا انتہائی بد اخلاقی کو انہوں نے جواب دیت ہو اور آخری تیارہ انہوں نے مشورو کر اگر فیصل ہو یہ مطلب ایک منصوبہ بنایا ہو کہ انہوں نے اپنا شہر تو کڑو مگر کس رہا بچہ کی دو لینڈ لائیں اور جس کے لئے یہ نگلیں تو تاڑی بھی مارو تو پتھر بھی مارتا جاؤ پتھر بھی مارے ہو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام انہیں پتھر نال جس کے لئے اللہ لہان ہو گیا جس میں مبارک زخمی ہو اس کے باوجود بھی فرمایا لوگ کو تم پتھر مارتا رو اور ایک واری میری گھل بھی سن لیو لوگ اس وستے بھی نہیں منیا مگر پھر بھی دعا کہے کہ اللہم مہدی قومی فإنہم لا يعلمون ربہ میری قوم نہ سمجھ دے کیونکہ یہ منت سمجھتا نہیں لیکن اس کے باوجود بھی دنیا میں ایسے کوئی نمونو کوئی خیال ہی نہیں کر سکتا پیش کرنو کو کہ صرف تری سال کی میند ہوئی تیرہ سال مکہ میں دس سال مدینہ میں تری سال تے بعد پوری عرب دنیا تبوک تے لے گئے ہم کیسے گا یمن توڑی تا اونہ تے مکہ مدینہ تے لے گئے سمندر کا کنڈہ توڑی کوئی ایک بندو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالف نہیں رہی ہو سارا حامی ہو گیا اور وہ حامی کرنے کو طریقوں کے تو سوائے پیار اور محبت گئے سوائے اخلاق گئے اور کوئی طریقوں نہیں تو ایسے اخلاق ایسے پیار دیتا لوگا کہ لوگ مجبور ہو گیا توحید کو جڑو تصور بھی لے گا آیا کہ اس تو پہلا موجود نہیں تھو کہ بہت اہم سوال ہے توحید کو بالکل تصور تھو اور اس نے قرآن پاک نے خود بیان کی ہو مکہ کا مشرق کیا تھا کہ تم کہیں خدا نہ منو ہم من کرتے نہیں خدا گا وہ خدا نہ بھی مننے تھا اور خدا نہ ایک بھی مننے تھا مگر وہ کہے کہیں تھا کہ خدا ایک بڑی طاقت ہے ہم اس کو لئے ڈریکٹ نہیں جا سکتا اس کو لئے سکتا جا گا منگل لگ جا اس نے کوئی نکہ نکہ گے رکھا ہے ہم انہوں گے گزارش کرنگا وہ اللہ تعالیٰ آگے پچامیں گا ہوں چند اولہ پیش کروں قرآن پاک نے قرآن پاک نے جیتاں انہوں نے پوچھیں گا کہ زمین اسمان کس نے پیدا کی ہو یہ کہیں گا اللہ نے پیدا کیا ضرور کہیں گا کہ بس اللہ نے پیدا کیا پھر پوچھو انہوں نے پوچھو کہ من یدبر العمر اس کائنات نے چلاوے کونے لَيَقُولُنَّ اللَّهِ جینا نکہ پوچھیں گا بدل کون براوے کہیں گا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ یہ سارا کم اللہ نے کیا پوچھو رات کو نظام تیاری کو نظام یہ سارو کون چلاوے جواب دیں اللہ نے کیا پھر انہوں نے پوچھو کہ شرک کیوں کریں فَأَنَّا يُفَقُونَ فَأَنَّا يُصْرَفُونَ اِتْ تُوڑی پُجھ گئے تو ہم پوچھیں پیرے کی ہیں جنہیں لگا مڑ گئے تو انہوں کو گو کی ہے فی جواب کے دیں تھا مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَّا اللَّهِ ذُلْفَا ہم انہوں کی پوچھا اس وجہتے نہیں کرتا کہ یہ خدا ہیں ہم اس گلوں کرانج یہ یہ ہونا اس بڑا خدا توڑی پچاش اڑیں گا وَا لَيُقَرِّبُونَ إِلَّا اللَّهِ ذُلْفَا اور اس طوری کس طرح پچامیں گا وَا نَعْبُدُهُمْ ہم انہوں کی پوچھا صرف اس کو لجاتے کریں شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ اچھا اس طرح میں آگیا بات گئے جڑو کہتے آدمی سوچیں نہیں سکتو وَا کہے کے انہوں کہ یہ جڑا نکا نکا انہیں خدا بنائے ہیں یہ نکا نکا کماما کاما میں بنا کماما کام نہیں آتا اچھا ہاں